بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھئی آپ کی خدمت میں حاضر دوستو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے چکی دوباں خریدنا ہے قربانی کے لیے تو آپ کو سب سے جو سستہ ملے گا وہ ہے جناب راجہ بزار رابل پڑی میں ہم آپ کو خوشمدید کہتے ہیں اس سے پہلے کے مزید ہم اس کے اوپر بات کرے تو آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کان لکھا لیجیگا کیونکہ جو بھی ہماری اچھی سے اچھی خبر ہم لکھے آتے ہیں آپ تک شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ تو وہ آپ کے پاس آٹومیٹر کو پہنچ سکتی ہے تو ہمارے چینل کا نام ہے آپ نے ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کارلی کر لیجیگا اور ہمارے چینل کا یہ بھی وطیرہ چلا آ رہا ہے کہ ہمیں کوئی سبسکرائب نہ بھی کرے خالی کومنٹ کر دے لائک کر دے یا پھر سبسکرائب بھی کر دے تو ہمارے چینل کا یہ وطیرہ چلا آ رہا ہے کہ ہم اس کو واپسی سبسکرائب ضرور کرتے ہیں یہ ازبائش شرک ہے جناب تو آئیے ہم وقت ضائع کیے بغیر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں سے سستے جو چکی دوبے ہیں یہ کتنے سستے جناب مل رہے ہیں تو جناب آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ جناب راجہ بزار کا سب سے بڑا بزار ہے اور جہاں پہ وزن میں یہ جو بکرے ہیں یہ بیچے جا رہے ہیں اور لوگ اس کو بڑے شوق سے خریدتے بھی ہیں اور آپ کو بکرا چاہیے ہو تو بھی مل سکتا ہے دنبا چاہیے ہو تو بھی مل سکتا ہے اور یہ ٹھیک دار ہے جناب جنرل آرڈر سپلائر جو کہ مختلف جگہ کے اوپر مختلف کنٹریکٹ کے اوپر یہ ساری چیزیں بیچ رہے ہیں تو یہ مختلف دکانیں کافی بڑے بڑے گودام انہیں بنا رکھے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑے سے بکرے اور دبے جو ہیں یہ لگا رکھے ہیں ناب یہاں پہ سامنے فرنڈ کے اوپر جو بھی بنداروں کے اوپر سے گزرتا ہے تو وہ ایزی لی یہ ساری چیزیں دیکھ سکتا ہے اور پھر اگر قربانی کی بات کی جائے تو سب سے جو خوبصورت جنور ہوتا ہے اس کے اوپر ہی جا کے نظر ٹھہرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ یہی کوشش کرتا ہے کہ خوبصورت جنور ہو اور سب سے بڑی بات کہ اس کا کوئی عزا جو ہے وہ زخمی نہ ہو کوئی سینگ ٹھٹا ہوا یا کوئی دم اس کی خراب یا پون خراب کوئی بھی چیز اس کی خراب نہیں ہونی چاہیے تو یہ ساری چیزیں دیکھنا پہلے سے مقصود ہوا کرتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو ویور ہیں وہ ہمارے چینل کے ان نیوز کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ لائک کر رہے ہیں اور ہم ان کا جناب تھینکس بولتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ جو بکرے ہیں جناب یا چکیدوں میں ہیں یہ اٹھارہ سو روپے پار کے جگہ سب سے اگر آپ نے بیس کے جگہ لینا ہو تو آپ کو جناب بتی چونتیس ہزار میں یہ مل جائے گا ایزی لی تو آپ کو اگر خریدنا ہو تو جناب ہمارا جو نمبر ہے وہ دیا ہوا ہے سبسٹین ڈسکریپشن میں بھی دیا ہوا ہے اس کے بعد ہمارا نمبر جو ہے وہ فرانٹ لائن کے اوپر بھی دیا ہوا ہے اور یہ ہم جو کام کر رہے ہیں تو یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے ہم آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں ان کو لائیو یہ ساری چیزیں آپ تک پنچا بھی سکتے ہیں تو آپ کو اگر چاہیے ہو تو ہمارے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا جو سیل نمبر ہے وہ جناب دیا ہوا ہے اس کے تھرو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کے نمبر جو ہیں وہ بھی یہ سامنے فرانٹ کے اوپر لکھے ہوئے ہیں آپ ڈائریکٹ بھی کنٹریکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں اور دنبے چکی دنبے خریدنے ہیں تو ہو بھی اور اگر بکرا کوئی خریدنا ہو تو ہو بھی اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ گوشت کے حساب سے آپ کو یہ مل جائیں گے اور جہاں تک ان کا تعلق ہے کہ یہ قربانی کے حساب سے ہر طریقے سے یہ فٹ ہونے چاہئے تو یہ واقعی یہ ہمارے مولانا صاحب ادر جو بھی سامنے نظر آ رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہماری سب سے پہلی جو کوشش ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جنور ہم جو بھی لے کے آئیں وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح سے فٹ ہو قربانی کے لیے اور پھر ہمارے جو بھی ویور ہیں وہ بلکل اس کے اوپر کوئی ان کو ابزرویشن نہ آئے ہماری سب سے پہلے خواہش تو یہ ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر جنرل آرڈر سپلائر ہیں یہ اور کسی کو دس بیس بکرے پچاس ہو بھی چاہیے ہو تو نو پرابلم یہ ایٹ دیس پارٹ دے سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے پیچھے جو ہے کافی بڑا خودام جو ہے وہ بنا رکھا ہے اس کا بھی ہم نے وزد کیا اور ساتھ ساتھ ان کے مختلف جو ریٹس ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے اور یہ ساری جو چیزیں ہمارا کیمرمین آپ کو دکھا رہا ہے تو یہ ساری کی ساری جو بڑی بڑی دکانیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بکرے ہیں جناب یہاں پہ اور دنبے اور اور چھترے یہ چیزیں سپلائی کر رہے ہیں تو یہ ان کی خدمت جو ہیں وہ بھی کرتے رہتے ہیں اسی حساب سے یہ خشک جو دوری ہوتی ہے اس کو یہ جانوار بہت لائک کرتے ہیں اس میں تھوڑے سے دانشانے اس میں ڈال دیئے ونڈا وغیرہ تو یہ ساری چیزیں جب اس میں ڈال دی جاتی ہیں تو پھر یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ زیادہ سے زیادہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جانوار جا ہے وہ ہیلتی نظر آئے ان کو پانی شانی دینا اور چارہ وغیرہ دینا اس کا یہ خاص خیال رکھا جاتا ہے اور سپیشلی یہ جو فرنٹ کے اوپر لگے ہوتے ہیں تو یہ ویسے ہی آپ کو شرارتی نظر آ رہے ہیں جناب اور یہ یہ سامنے فرنٹ کے اوپر جو چکی دنبا نظر آپ کو آ رہا ہے تو یہ ابھی اگر کلوں کے اصاب سے دیکھا جائے تو یہ تیس کیجی پلاس میں نظر آ رہا ہے جناب تو اس کی پرائس اگر دیکھی جائے تو پھر آپ کو تیس ہزار پلاس میں یہ ایزی لے مل جائے گا اور نہایت ہی خوبصورت دنبا ہے تو آپ کو اگر خریب نہ ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو ویور ہیں ان کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے ان کی خواہش ہوتی ہے ان کی خواہش کے اوپر ہی ہم نے وزٹ کیا اور یہ ایک اچھی خبر تھی جو ہم نے آپ تک شیئر کی کہ آپ کو کلوں کے اصاب کے تول کے بھی آپ کو اگر قربانی دینا ہو تو وہ آپ دے سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم چاہیں گے آپ سے اجازت آپ کو خدا حافظ کہیں گے جناب راجہ بزار راولپنڈی سے اگلی کوئی اچھی ویڈیو لے کے ہم آپ کی شیط میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور قربانی کے ساتھ سے جو قربانی کا فلسفہ چلا آ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی ہم بات چیت کرتے ہیں تو جناب روح قربانی جو ہوتی ہے چونکہ سال میں ایک بار بڑی قربانی بڑی عید کے اوپر کی جاتی ہے تو اس لیے ساتھ سے جو تیاری ہے وہ برپور طریقے سے لوگ پورا سال کرتے رہتے ہیں اور جو سب سے زیادہ پلاننگ کے تحت لوگ چلتے ہیں کہ ہم نے منتھلے جو دو سے دین ہزار روپیہ سائٹ پر رکھتے جاتے ہیں اور جب سال پورا ہوتا ہے تو وہی پیسے نکال کے اچھی بلی قربانی جو ہے ہمیں مل جاتی ہے تو یہ ہر بندے کی اپنی اپنی پلاننگ ہوتی ہے لیکن یہ سب سے آسان پلاننگ ہے کہ آپ تین ساڑھے تین یا ڈھائی سے تین سوہ تین اس طرح آپ اتنے ہزار اگر آپ سائٹ پر رکھتے جاتے ہیں جیسے ہی سال پورا ہوگا تو آپ کی جو ہے وہ رقم بلکل قربانی کے ایکول جو ہے وہ پڑی ہوگی تو وہ آپ ایزی لی اس کو وہاں سے اٹھائیں اور قربانی خریدیں اور بارپور طریقے سے قربانی کریں جنا تو یہ ہماری پلاننگ تھی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے آپ کا اچھا اگر تجربہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی بندہ ہمارے ساتھ جیسے ہی کوئی دوست ہمیں کوئی کومنٹ کرتا ہے کوئی کرتے ہیں تو یہ ہمارے چینل کا جو ہے وطیرہ چلا آ رہا ہے جس کو ہمارے دوست بہت پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں راجہ بزار راب پنڈی سے آنے والے وقتوں میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے بھائی آپ سے اجازت چاہے